جس کو حضور نے فرمایا تھا ایک حدیث میں اسلام کا آغاز ہوا اس حال میں کہ وہ اجنبی سی شہی تھی لوگ اسے پہچانتے نہیں تھے کیا نئی بات کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے جہاں حضور کی بیست ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں وہاں تو کوئی ایمان باللہ ایمان بالآخرت کا کچھ ٹریس بھی موجود نہیں گا شرک کے گھٹا تو بندھیر آخرت کا تو مسوال ہی نہیں تصور ہی نہیں نہ کوئی شریعت نہ کوئی قانون نہ کوئی کتاب تو انہیں بہت عجیب سی بات لگی یہ محبت کا کہہ رہا ہے اس لیے بات سے مدعہ اسلام غریب ہوگی پھر یہ ہوا ہے کہ اسلام کو غلبہ ہو گیا اب اس لیے بات ہے جب اسلام غالب ہو گیا اسلام کے نظام قائم ہو گیا سب ہی اس کے جانے پہچانے والے ہو گئے لیکن فرمادوں نے انقریم کی اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا وہ اجنبی ہونے کا عمل اس کا جاری رہا جاری رہا جاری رہا اب اس کی تفصیل میں میں نہیں جان سکتا ہے لیکن چودہ سنیوں میں تجدید کا عمل بھی جاری رہا جاری رہا جاری رہا یہ مجددین امدزقوں میں تفصیل سے گفتو کر چکا ہوئے ہر سنی کے اندر مجدد آئے اور رفتہ رفتہ تجدید کا یہ عمل بھی چودہ سو برس میں پورا ہو رہا ہے اور اب دنیا کھڑی ہے تجدید کامی کے دروازے پر کھڑی ہے اب اس تطبیل جو دین کے ہوگے اسی حضور کے ہاتھ ہو اسی طرح کی تطبیل دوبارہ ہونی ہے اور اب وہ گلو گلائیس ہو ان سال معاملات تجدید آپ دیکھ رہے ہیں تجدید کس دی روح یہ اچانک نہیں ہوتا وقت بکتا ہے اور وقت کی حوالے سے آئے باتیں ہمارے پیمانے بہت چھوٹے ہیں اللہ کا پیمانہ بہت بڑا ہے اللہ کا جو ایک دن ہمارے حساب سے ایک ہزار سال کے برابر ہے کم سے کم ورنہ وہ دن بھی ہے جو پچاہ ہزار سال پہ کہا گیا ہے سورہ بارش کے اندر وہ بھی ایک دن ہے اللہ کا اور جو میں نے آج بنوائے ہیں وہ تو پتہ نہیں لاکھوں سال کا کروڑوں سال کا ایک دن ہو سکتا میں نہیں ہم جن کو کہا جاتا بہرہ اب یہ تجدید کامی کی اوشے ہو رہی ہے اب اس کی ایک سنہری زنجیر ہے سیل سلطل صاحب کچھ زنجیر کی ایک قریح ہے تجدیم اسلامی کے ہم یہ نہیں کمجھتے ہیں یہ کوئی نئی بات ہم لے کر آئے نہیں اور ہم تجدید کمجھتے ہیں وہی دن کے اصل صاحب ہیں معانہ علیہ وآسحابی وہی دین جو حضورت قائم کیا تھا اس کو حضورت شکریہ کے اندر کامی شکل میں دوبارہ گھر نہ پر سکتا ہے لیکن مہرحاب تجدیم اسلامی کسی کام کے لئے قائم ہوئی یہ کسی جدوی کام کے لئے نہیں صرف اصلاحی کام کے لئے نہیں صرف قبلیغی کام کے لئے نہیں صرف قبلیغی کام کے لئے نہیں یہ سارے کام ہوگے لیکن اسے پورینٹن ہوں گے تاکہ ایک انقلاب برپا ہو اور پورا پورا دینہ ہم دوبارہ قائم کی جائے اب آج میں آگے چل گام ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی قومت ہو کوئی تنظیم ہو کوئی جماعت ہو کوئی تحریک ہو اگر وہ اتامت دین کی جن کو جوہد کیلئے کوشہ ہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ اس کے اندرلی شعور ہونا چاہیے اس یونیاں میں اس وقت چاہ ہو رہا ہے کون کون سے قوتیں برسرے کار ہیں اور کون کون سے قوتیں برسرے پیکار ہیں تصادم ہو رہا ہے تو سنکن کے معابل ہو رہا ہے فعال اگر کوئی ہے تو کون کون ہے ان کے مقاس نہیں چاہے ان کا ایجندہ چاہے وہ کیا پیشن نہیں کر رہے ہیں کہ خاص طور پر اپنے ملک کے حالات جہاں پہ آپ کو کام کرنا ہے یہاں کون کون سے قوت ہے یہاں کیا کام ہو رہے ہیں اس حوالے سے ایک واقع شعور ہونا کہ جو اقامت دین کی زندہ جہد میں اپنے آپ کو شابی کر رہے ہیں اب اس سے اعتبار سے دیکھئے کہ ہمیں دو سطحوں پر سمجھنا رکھا ایک ہے آدمی سطح پر اور دوسرا ہے ایک زمینی سطح پر ایک آپ پاکی سطح پر سمجھ دیجئے ایک زمینی سطح پر یہ دو اس کے وضعات ابھی کر دیتا ہوں آپ کو میں نے اس کے لئے آج آیت جو پہلی ہے سور عروم کی ہے آیت ممبر اتاریس زہر الفساد فی البرر والبار بمارکسہ متحدی ناس فساد نمائع ہو گیا ہے بہر میں بھی بر میں گیا اب یہ ہماری زمین دو حصوں پر مستویل ہے یا بہر ہے یا بر ہے یا خوشکی ہے یا سمندر ہے تو اب کوئی حصہ میں اس فساد سے خالی نہیں رہا زہر الفساد فی البرر والبار بمارکسہ متحدی ناس اور یہ کیوں ہوا ہے لوگوں کے کلکوتوں کی وجہ سے جو کچھ انہوں نے کیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اُن کی کوتاہیوں کا اُن کی ضلط روی کا اُس کا بدا تکھائے شاید یہ لوگ ہے اب یہ جو میں آپ شرط کر رہا ہوں کہ ایک ہے آپ فاقی فساد اُس کی تین سطحیں ہیں یا دجالیت کی تین سطحیں ہیں میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں آج صرف اشارے کرو صرف ایک اضافی فساد سب سے اونچی سطح کیا ہے سیاسی سطح پر اللہ کو بے دخل کر دیں اللہ حاکم نہیں ہے اب حاکم عبام حاکم عبامی حاکمیت یہ گویا کہ سب سے بڑا کلمہ بغاوت ہے اللہ کے سلام اللہ جو کہتا ہے اللہ اپنے لئے متکبر کرنے سب سے بڑا کلمہ لیکن انسانوں کے لئے متکبر جائے بڑی شہر ہے اللہ کے لئے یہ جو معاملہ ہے سیاست سے ریاست سے حکومت سے قانون سے بے دخل کرنو اللہ کو کوئی تعلق نہیں ہے ریاست کا کسی مذہب کے ساتھ مذہب صرف انفرادی معاملہ ہے جاؤ بس سیدوں میں نماز پڑھ لوں جاؤ بس سیدوں میں جو ہی دنڈور تکنیز ہو تمہیں متوں کے سامنے کرو you are free to do it you are free to go to your churches you are free to go to your synagogue آپ جائیں اپنے گندواروں میں جائیں سید چاہے چاہے بچ چاہے لیکن سیاست سے حاکمی سوام کی سکھ اللہ لیے دوں قانون کا کوئی تعلق کسی مذہب کسی اکمانی حجاز کے ساتھ وہ ہم کود بنائیں یہ ہے بغاوت دار الفساد فساد بمانی بغاوت اللہ کے خلاف سب سے بڑے بغاوت سید جس کا نام کیا ہے عوامی حاصلیت سکللیزم وطنی قومیت یہ تین اجزاء بھی اس کے لیے ایک اور سطح ہے یہ معاشی ہے پورا معاشی نظام سود اور جوہے کرمہ بھی جو بدترین جناہ ہیں حضور قرآن سود سے بڑا جم کوئی نہیں اگر بعد نہیں آتے ہو تو اللہ اور اس رسول کے طرح سیدان جنگ نے سن لو آج پوری بنیان اجزام اور ساری جو آپ کی معلوم ہے کاروبار وغیرہ اور ساری فائننس پھار کے لیے وہ سٹاک اچھینج اور اس میں کیوں آتے ہیں یہ ساری دو چیز ہیں پوری پوری چیز ہیں اور نمبر دو اور دو شمال کرنے جے سیکس کو بھی ذریعہ بنانا آبند نہیں کہا جائی ہے پروسٹیٹس کوئی حرام کہہ نہیں کوئی بڑی شہ نہیں سیکس ورکرز کہو انہیں don't call them پروسٹیٹس there are sex workers اور یہ فینسلہ کس کا ہے United Nations کا ہے اسی طرح نشاہ آبت چیزے بلاو بیٹو آو تو چار چیزیں میں نے گلوائی ہیں سعود جوا فحاشی منصریات یہ گویا کہ یہ دوسری سطح پوری دنیا میں تیسری سطح کیا ہے یہ شم حیاء عفت قسمت صورات چھوڑ دکیا دوسری بات ہے free sex خود عورت اپنے حسن کی نمائی تشاہ چاہے کرے وہ آئیون تو سوپر آپ کو نید بڑیاں لڑکیاں جوان نید چلتی بھی اور چھرکتی ہوئی چلتی بھی جذر آئے بھی ان کی گلن کی سڑکوں کے اوپر ہمارے ہاں تو ابھی حسنی یہ بابا نہیں آئی یہ جو تیسری جو سطح سطح ہے تیسری جو چادر ہے یہ ابھی عالم اسلام کو پوری طرف کی قبر میں ہے تب کاما جہاں ایلید کا پوچھا جو مغرب پرست ہے بلکل وہاں پر وہ بات آگئی ہے ایک عمومی طور نہیں اس لیے سارا زور اسمت لگ رہا ہے انجیوز کو ارموڑ ڈالر دیے جا رہے ہیں کہ یہ شرم اور حیاء اور عقبت و عشمت کے تصورات یہ خاندانی نظام ابھی عالم اسلام کے اندر جو ہے موجود جیسے ختم کرنا ہے یہ کلیکٹ سمیلیزیشن نامی کتاب کیا لکھی سن ترام میں نے مقالہ لکھاتے ہیں ہنٹنگ تو نہیں سن چھانوے میں پوری کتاب لکھی تحزیمی 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 کیا ہے کہ یہ مسلم کی سیویلزیشن جو ہے یہ ہمارے لیے یہ ذرا ایک لوہے کا کچنا ثابت ہو رہی ہے یہ ہمارے اندر جو ہے مدغم نہیں ہو رہی ہے اسیمیلیت ہم نہیں کر پا رہے اس کو لہانا ینک لئے یہ تین سطحیں ہیں جو کہ فضا پر ہیں سیاسی سطح معاشی سطح اور سبا کی سطح تیسری سطح میں نے کہا ابھی عالم اسلام کا پوری طرح نہیں آئی ہے لیکن اس کے لئے زور لگ رہا ہے اس ویمن لب عورتوں کی آزادی عورتوں کی حقوق عورتوں کے لئے یہ جو کچھ ہو رہا ہے جنیا کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں بھی جو مارڈنز پاس کیا گیا قانون بن گیا تاکہ وہ زنا کے اوپر جو خوف تاری رہتا ہے عورت کے اوپر کہ زنا انسازہ ہو گیا محافظہ مجھے پکڑی لی تو مجھا یہ صدا ہو جائے گی اس سے اس کو عداد سبھی آگیا کوئی پرچہ درج ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ چار اینی گواہ جا کر کسی مجسٹیٹ کے سامنے گواہی دیں پہلے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تب پرچہ درج ہوگا وردہ پرچہ درجے ہوگا نو انسٹیگیشن ورسو ہے جس چیز کا اضافہ کر رہا ہوں وہی ہے کہ اگر آپ حضور سمجھیں گے ان تینوں چیزوں کی سورٹ کہاں ہے اس کائنات کے اندر سب سے بڑی سورٹ شرکی ابلی سے لڑی اور اس وقت کم سے کم پچھلے چار سوہ خالو سے ابلی سے لڑی سب سے بڑے ایجنٹ یہو یہ شیطنت کی قوت ہے سب سے بڑے سیٹونک کورس شیطانی قوت جو ہے وہ یہوڑیوں کی یہوڑیوں نے سکولیزم ایجاز کیا اس کی وجہ کہتے ہیں وطنیت بھائی ایک ملک پہ رہنے والے سب برابر کے شیطانی ہیں فائدہ کیسے پہنچا یہوڑی حکوم یہ مائنیوٹ مائنورٹی اگر مذہب کا معاملہ ہوتا ان کی کوئی حسیت ہی دیشی ہے یہ مذہب کو ایک نفس دکال دیا شیطان برابر کے شیطانی ہیں ہمارے حکوم برابر کی ہیں تو وہ جو ان کو ایک دم اس سے سکولیزم کی وجہ ہے آپ ون ڈالر روڈ لے کر دیکھیں گے اس کے اوپر جو بنا ہوا ہے وہ پرابیٹ اور پرابیٹ کے نیچے کیا نکھا ہے آرڈر سکلورم نیو سکلور ورلڈ آرڈر ہمیں بنانا ہے اور یہ ستنا سو چھتر اس کے نیچے نکھا ہوا ہے یہ ستنا سو چھتر جو ہے یہ اس کے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی آزادی کا سال ہے اور یہی ہے جبکہ آرڈر آف کروڈ بنایا تھا یہودیوں نے وہ ایک لمبی بال کھ جائے گی پھر میں گر بیانتا ہوں یہودیوں نے اسی طرح یہودیوں نے سود کے لیے اجازت تھا تھی یہ عورت میں اس سے پہلے سود وہاں حرام تھا جبکہ شوک کی حکومت تھی سود حرام اور دونوں سود جس کو آپ کہتے ہیں یوجنی جو عام طور پر ذاتی استعمال کے لیے لوگ سود کے بڑے سود کے اوپر لے لیتے ہیں اور ہمارے ہاں وہ پتھان جو ہے سود خور اب بھی وجود ہیں مصول شہروں کے اندردے ہیں مجھے بڑی طاقت ہے ہم کی اور ایک ہے کمرشو اندرد یہ جو کھڑا ہوں لیکن یہ انہوں نے ہی در حقیقت پھر اس کی اجازت لی اور کلون نے ایک کتاب لکھی اس سے نتیجہ میں سود کو اندرد جائز کھڑا دیا گیا اور بغاوت جو کوپ کے سلاف کر کے کوپ کے سلاف بغاوت کیے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا یہ لیکن کوپ کے تحت سود آرام تھا تو کوپ سے بغاوت کر کے پہلا ہے جو چرچ قائم جوا ہے کوپ سے باغی ہو کر وہ چرچ اب انلڈ تھا ہے اور پھر جو پہلا بنت دنیا میں قائم گا وہ بینک کا خلال تھا اس انلڈ کو یہودیوں نے کہا یہ تو ہمارا اسرائیل ہے ہمیں تو یہاں جلت ہوئی نہیں ہے ہم یہاں آگئے ہیں سارے حقوق شریعت کے ہمیں حاصل ہو گئے اور ہمیں یہاں پہ یہ جو حسود کے ذریعے سے یہ منوک یہ فکر چالا کے یہود یہ بینکنگ کا نظام پورا یہودیوں کے وہ جو ان کا چالا ہے فکر ان کی سوچ اس طرح کی جائے یہ منوک یہ فکر چالا کے وہود نور حق اس سینہ آدم ربود اللہ نے جو نور اپنا پھوکا تھا انسان کے اندر وہ نکال کے اسے باہر کر دی اب انسان حیوان کر رہا ہے یہ معاملہ کسی دی کسی کا ہے ان کے جو باقاعدہ ہیں پروٹوکالز اف ڈی ایلڈرز اف ڈی زوائن جو اٹھارہ و ستانوے میں انہوں نے مرتب کیے تھے بیسل کے اندر جو سوٹے دلیرن کا ایک شہر ہے اس میں لکھا ہے یہ شرم اور حیاء کی ساری خطاب دنے ختم کرو انسانوں کو حیوان بنا دیں یہ سارا معاملہ ختم کرو اور انسانوں کو اپنی شہوات اور خواہشات کا غلام بنا دو حیوان بنا دو تاکہ ہم حیوانوں کو پھر استعمال کرسے جس طرح انسان حیوانوں کو استعمال کرتا ہے آپ دھوڑے کو استعمال کرتے ہیں کھٹا گے کے آگے باندھی کھانے کو اسے کچھ نہ کچھ دے گے تب یہ اگر روز بھی باندھیں گے یہی ان کا وابدہ ہے بیل کو آپ نے اگر جوتنا ہے حل میں تو آپ کے اب اسے خوراکنے دے نہیں تو ٹھیک ہے پوری دنیا حیوان بن جائے کچھ نہ کوئی ہم ان کو بھی دیتے رہیں گے لیکن ان کی کبائی کا جو اصل ملائی ہے وہ ہم پھینج لے گے سوٹ کے ذریعے سے وہ ہمارے پاس آ جائے گا اور یہ جو سر چھتے ہیں تو یہ در حقیقت کا سینوں چیزیں ان کا مرجع منبع سرچشمہ یہ ہو اب آئیے ذرا نیچے اترائیے یہ تو میں نے چھزاٹھ بھی بات کی رہے ایک سیاسی سطح پر دجالیت کا پردہ ایک معاشی سطح پر دجالیت کا پردہ ایک سماجی سطح پر زمین پر کیا ہو رہا ہے زمین پر جو بات سمجھنے کیے ہوئی ہے یو ایس ایس آر جب ختم ہوا ہے اور امریکہ کو سول سپریم پاور ارپ ہونے کی حصے دھاصل ہوئے امریکہ بہت بڑی تاں اس در کچھ شک نہیں لیکن یہ کہ فشلی جو جنگ تھی سیکر ورلڈ وارو سے پہلے پہلے امریکہ کسی انٹرنیشن معاملے بھی نہیں آیا تھا کہ آپ کو معلوم امریکہ جو ہے اس کے ادھر ایک کوشن ہے ایٹلانٹی کوشن ادھر پیسے سے کوشن دو بڑے بڑے باہر ان کے دل بیان یہ کوئی ایس ایک جزیرہ ہے بہت بہت جزیرہ تھا بہت بھی ہے لیکن اسے باقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا انہوں نے اپنی ترقی کی ہے جو بھی کیا ہے اپنے اندر کیا ہے اور اس کے ادھر ترقی کے بھی بہت سے خام کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں باران گرودی ڈیورس کی ہو لیکن یہ کہ یہ کسی انٹرنیشنل معاملے میں نہیں چاہتا سیکنڈ ورلڈ وار میں جبکہ جرمنی چھا گیا تھا یہ سارا یورپ اس نے فتح کر دیا یہ فرانس مغارہ کے دن کو حیث کیتے نہیں یہ سارے معاملے کے دن کو فتح کر دیا برطانیہ کی عید سے عید بجا دی لندن جو ہے اتنا برباد کر دیا کہ اس میں یورپ کی سکر پہ جانی نہیں جاتی تھی اتنی بمبارڈ بکوا ہو گئی تو چرچن نے بڑی سوشش کی دورہ رہیت کیا کسی طریقے سے امریکہ اس جنگ میں آجائے ہمارا ساتھ نے اور جرمنی اور جاپان کو شکست نے لیکن یہ کہ امریکہ ریلیکٹڈ تھا اس کے بعد ایک واقعہ ایسا ہوا ہے اب میں نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی یہود کے سامس سے ہوا ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسخود ہو گیا پر ہارور ایک بہت بڑی جگہ ہے یہ جو پیسیفک کوشن ہے بحرور تاہی تو ادھر جاپان تو بہت قریب ہے ایشیا کے ادھر سے اس کے تقریبا درمیان میں جاپان سے قریب تر ہے اور یو ایسا سے درہ پید تر ہے یہ جزائر کہلا کہ ہوایین آئین آئین آئینڈ ہوایین اب یہ امریکہ کی ریاست پیل یہاں ایک بہت بڑی بندلگاہ پرل حال در وہاں انگریزوں کا بہت بڑی آنڈا تھا نیوی بیس وہ بہت 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 اس پر جاپانیوں نے اچانک حملہ دیا ویڈاو تیری وارننگ اور ان کے جہانس لفت کر دیئے ان کے بے شباب لوگ قتل ہو گئے مدبادی سباہی بہت بڑی سباہی آئینڈ اس کے نتیجے میں یہ شویر جو اپنے قشار میں سویا ہوا تھا جوٹھا اب ظاہر بات ہے کہ اسے میدان میں وہ نکلنا پڑا اس کے بعد پاسا پرن گیا امریکہ جب جنگ کے اندر آ گیا سیکنڈ ورلڈ وار میں تو جرونی کا بھی خاتمہ ہو گیا جاپان کے اوپر تو دو بم گرائے سے دوسرہ بھولتا تو اس سے نہیں گئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس وقت سے امریکہ جو ہے وہ آیا ہے بیدان میں لیکن اس کے بعد بھی تقریباً دس سبی تک چالیس پہ چالیس درہ سب امریکہ کا ایک بدہ مقابل سامنے کھڑا تھا اور وہ یا ایس ایس آر تھا اور جو رفیان دیولیوشن آیا تھا ایس آرشی آکین در انیس سترہ بھی اس کے بعد کمیونزم جس کے جی کے ساتھ بہا ہے پورا مشرقی گروہ کمرزم کمرزم ہو جئے چائلہ کمرزم ہو جئے آپ کو معلوم لیٹن امریکہ میں کمرزم پہنچی ہے کیوں بہا وہ ہمی تک کمرزم ستے تھے یہ تفاہر اس تیزے سے اٹھا تھا کہ ابھی کچھ سرطور کوشش کرنی پڑی کہ اسے کسی طریقے سے تو کنٹین اٹھ اس کا گھراؤ کریں کتنے اسی لیے سینٹو بنی اسی لیے سیٹو بنی اسی لیے نیٹو بنی نورٹ اٹلانٹک الائنس سینٹرل ایسٹین الائنس ساؤٹ ایسٹ ایسٹین الائنس سینٹو سے پہلے بنی تھی بیڈو اس کے بعد وہ سینٹو بنائی ہے پتہ نہیں بہت سے لوگوں کے لیے یہ سارا گریگ ہوگا معاملہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر یہ تاریخ جو ہے وہ اب ان کے ساتھ مطلب نہیں ہے یہ ساری پالیسی اور یہ بھی ایراد کر لیجئے ایک طرف قمرزم کا سہراب آ رہا ہے دوسری طرف فضا کی تفقیر میں رسیہ بازی لے لیا سائنس میں بازی لے لیا سب جو پہلے ایسپرونوٹس کے ہیں وہ تو رشیم سے جو گئے ہیں فضا کی اندر خلا کے اندر خلا کے اندر تو امریکہ کامرہ ہے اور اس کی ساری ہارگ بارڈ پر کی اسی طریقے سے اس کو اس طاقت کونی کا دکھایا جائے لہذا وائدے سینٹو اور سیٹو اور یہ سب کس لیے سے اب اس کے بعد کیا ہوا یو ایسپرونوٹس کی ایک میں ایکانومی بیٹھ دی اور دوسرے خاص طور پر جو ہماکت ہوئی رشیہ سے یا یو ایسپرونوٹس سے کہ وہ افغانستان میں ہم راہ ور ہو گیا یہاں افغان کھڑا ہو گیا اس سے مقابلے کی امریکہ کو بہترین موقع نہیں گیا مرے گی افغان پیسہ ہم دیں گے پیسہ دیں گے ہتیار دیں گے مروں کم ہم نہیں مریں گے لڑو تم لڑو اسے روسیوں سے پیسے جننے جاہو لے بڑے بڑے ٹرنٹ بڑے بڑے بکس بڑے آ رہے ہیں ان کے ڈالرز کے اور وہ بڑی بڑی جو گاڑیاں آپ کو بالوں جاہدین جو تھے افغانستان کے جو حکمتیار صاحب اور پلان صاحب ایک ایسے اہیم گاڑیوں کے اندر بڑے بڑے سائز تھی فورٹ ویلڈ رائیو گاڑیوں کے اندر گھومن کرتے ہیں اس آن کس کا پیسہ دار امریکہ دار پیسہ امریکہ کا ہتھیار امریکہ کے سنگر بیزائی لے گیا جس کے بیجے سے اصلاح سکس ہوئی لیکن اس پر تیزے یہ نکلائیں دو سیکس کا کہ یو ایس کے ساتھ بیٹھ گئے ختم ہو گیا اب جب یو ایس کے ساتھ ختم ہو گیا تو اب امریکہ کو سور سپریم پاور ان ارس ہونے کی حسین حاصل ہو گئی نوٹ کبھی جو اس بات یہ میں نے پوری تاریخ آپ کے ساتھ میں رکھی امریکہ پہلے نہیں آیا بین الاقوامی معاملات ہیں جس طرح کے عدمی جین کہیں بین الاقوامی معاملات میں آنے لوگ تیار ہوئی وہ اپنی ایکنومک ڈیولپمنٹ پر لگا ہوا ہے وہ چاہتا کہ ایکنومی کو اس کا مضبوط کرنے کہ پھر جو ہے اب بڑی سے بڑی طاقت امریکہ ساتھ میں دکھا سکتے ہیں اسی طریقے سے امریکہ آپ دکھڑا ہوں اپنے ہاں سرقی کر رہا ہے اپنے ہاں پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا پرن ہاربر کا معاملہ ہو گیا تو پرن ہاربر میں ہو سکتا یہ ہوجیوں کے سازش ہو گیا لیکن میں اقلیت کے ساتھ میں میرے پاس اس کا کوئی ثموت نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ جب بابیوں کو بچی دماغ خراب ہو گئے لہٰذا انہوں نے جا کے حبلہ کر دیا اور بہت بڑا خصان کوئش آیا ابیتہ کو جس کے نتیجے میں وہ میدان میں آیا جس کے نتیجے میں پھر یہ ہے کہ ختم ہوا ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے لہٰذا پسلی صدی کا سیکن ہاف وہ یہ ہے کہ ادھر سے بھی بیزائل ادھر سے بیزائل ایک دوسرے کو دیکھ کھڑے ہوئے تنے ہوئے خرقہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی ایکسیڈنٹلی بھی کوئی بٹل دم گیا تو دنیا ختم ہو جائے گی اس لیے کہ وہ جو پھر جنگ ہوگی وہ جو ایکٹمیک بار ہو اس کے بعد دنیا نہیں رہے گی ختم ہو جائے گی اور سپریم پاور اچھ بن گیا اب پچھلی صدی کی آخری دہائی سے ان کے ہاں سنگ ٹینٹس ان کے انٹرلیکچولز ان کے جب ٹاپ کے پالیس سے سازدارے ہیں ان سب کا ایک مرکزی پوائنٹ یہ ہو گیا گوھر کرو سوچو how to maintain this position چنانچہ ان کے ہاں جو سب سے بڑی بات کیوں کیا کہتے تھے کی کچھویں صدی کو امریکہ کی صدی بنانا اس کی لیکہ کرنا ہوگا how to maintain this position کہ امریکہ جو ہے وہ اسی پوزیشن میں رہا ہے سول سپریم پاور دنڈر اسی کو کہا گیا ہے وہ پولیس مین دنیا کا پولیس مین جو ہے وہ امریکہ ہو جہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اجازت سے ہو جنگ ہو تو اجازت سے ہو صلاح ہو تو اجازت سے ہو یہ ساری پوزیشن جو ہے اس کے اوپر ان کا غور ہوتا رہا اور اس غور کا نتیجہ کیا نکلا اب اس میں ظہر دیکھئے نوٹ کر دیجئے اس کے بعد ایک تو پہلی بات یہ ہوئی کہ یہ ایک ٹھول سپریم پاور بن جائے نمبر دو یہ کہ دجالی تہذیب کا کمک دن کا اس کو بقا اس کو دوام دینا یہ بھی اجازت پیش نظر تھا یہ دجالی تہذیب پچھلے تین سو مرس کے اندر عمری ہیں یہودیوں کے ذریعے سے دجالی تہذیب کو باقی بھی تڑکنا ہے کوئی تہذیب اس کے مقابلے میں نہ ہو لے پائے کوئی تہذیب اس کو جو ہے چیلنج نہ کر لے پائے تو پہلا مقصد امریکہ کا سو سپریم پاور بن اکتھ ہونے کی پولیشن کو محفوظ کرنا دوسرا مقصد یہ دجالی تہذیب ہے تین لیئرز دمانے کی نوائی ہیں ان کو برقرار بھینا تیسرا مقصد کیونکہ اصل جو مائن ہے پیچھے وہ زائنس کا ہے اور یہ زائنس کے ہیں سہولی دو طرح کے ہیں یہودی اور عیسائی ان دونوں کا جو پانچ لکاتی یہ ایجندہ ہے اس کو مقبل کرنا ہے یہ تیسری بات ہے وہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے آرمنیڈان ایک بہت بڑی جنگ میڈلیسٹ میں مریڈلیسٹ کا قیام جس میں تقریبا میڈلیسٹ کے تمام ممالک آ جائیں نمبر تین مسجد اکسا وہ منحظم کرنا امت سخرا کو گرا دا تاکہ وہ تیمپل ماؤنٹ جو ہے کھلا مل جائے وہاں پر وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل ورائے نمبر چار نمبر پانچ اسے میں لاکر تھرون اور ڈیویڈ لکھنے گے جو اس وقت لکھا ہوا ہے ویسٹ مسکل امی کے اندر وہ پتھر جس پر بکھا کر حضرت اللہ علیہ السلام کی ساتھ کوشک کی گئی وہ اب جو ہے ایک کرسی کی شکل میں ایک سید کی طور پر لگا ہوا ہے اور وہی ہے یہ تھرون ہے ڈیویڈ کا جو وہاں پر رکھا ہے ان کا پروناز ہے ایک سر لاکر تھرڈ ٹیمپل جب بن جائے گا وہاں پر لاکر رکھ لیا جائے گا تو یہ تیسرا علیہ السلام جو ہے چوتھا آدم اسلام کے جو وسائی ہیں خاص طور پر تیل ان کا قمضہ ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ امریکہ ہے امریکہ ہم کہتے تو رہتے ہیں امریکہ کے مقاصل کیا ہم قسم میں چوتھا کیا ہے دنیا میں خاص طور پر تیل جو ہلس میں قمضہ کرنا یہ جو چاروں چیزیں ہیں یوں سمجھئے کہ جیسے ایک رشی ہوتی ہے بختل لڑیوں سے بٹھ کر اس کو بنایا ہوتا ہے یہ چار لڑییں ہیں جو بٹھی ہوئی ہیں اب یہ کہ ہر جگہ پر کہیں پر ان میں سے دو کہیں پر تین کہیں پر چاروں جہاں جہاں بھی انہوں نے کیا ہے لیکن یہ کہ ان میں سے آپ کوئی نہیں مقاصل میں سے کوئی ایک یا دو یا تین یا چاروں مقاصل نہیں لیکن یہ بات لوگ نے کرنے کی ہے کہ اس زمن میں امریکہ لیزر تیک یا یہ جو بش کے دور جو ہے خاص بات رائے آمہ کی ہمیں کوئی پرواہ عالمی رائے آمہ کوئی پرواہ آلمی رائے آمہ کوئی پرواہ آپ کوئی پرواہ اپنے الائس یورپین کوئی پرواہ اور البتہ اپنی رائے آمہ کو تیار کرنے کے لیے جنجوئی کے لیے ایک جنگیں جو ہیں خاص بات پر میڈل لیسٹ میں اور عالم اسلام کے مرمسلط کرنی جائیں اس کے لیے انہیں ضرورت تھی پیتا پیسہ داہر بات سے کہ وہ تو کاؤنگرس جو ہے وہ تو سینکشن کرے لی کاؤنگرس نے انہیں نمائیتے بیٹھے ہوئے عوام کے اپنے عوام کو کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات خود ایک ساتھ جوہر کر ٹوین ٹاورز کو برایا اس لیے کہ اس سے پہلے ایک کتاب لکھی جا چکی تھی امریکہ میں امریکہ نیڈ سے پرل ہارڈ بڑ جیسے پرل ہارڈ بڑ کے نتیجے میں امریکہ ایک دم اکھا تھا وہ شیر جو ہے دھارتا ہوا اپنے کچھا سنکھ لگا ایسے ہی اپھر طورت ہے کوئی امریکہ کو اتنا بڑا نسان پہنچے اتنا بڑا پرل ہارڈ بڑ میں پہنچا تھا تاکہ پوری کام پورے غصے کے اندر آتا ہے کہ ٹھیک ہے سیلٹ ریس نمہ بہت تو یہ بش کی پالیسی جسے بش ڈاکٹرائن بھی کہا گیا ہمارا ڈاکٹرائن نہیں مجھ ڈاکٹرائن ہمیں کوئی ہے جہاں کہیں سے ہمیں اندیشہ ہوگا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم پر حملہ کریں ہم پہلے حملہ کریں یہ کھلے کھلہ باتیں کہیں اور آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں اس رائے آمہ کی خلاف کیوں ہے اس اس رائے کے خلاف کتنے بڑے بڑے جلوس ٹکھتے ہیں یورپ میں لندن میں جتنا بڑے جلوس ٹکھتے ہیں اور کیوں تاریخ نہیں پوری دنزر کی تاریخ انتہ کوئی اس کی مثال کسی لیکن یہ کیا بڑے کی جو ہے جو ان کا جو ہے اپنا رائے آمہ اس کو انہوں نے اپنے ٹی وی کے ذریعے سے اپنے رائے مناس کے ذریعے سے پوری تریسے سے ہموار کر لیا کہ یہ جو کچھ کیا ہے پرنہار بر یہ مسلمانوں نے کیا یہ اسامہ نے کیا القائدہ نے کیا ٹھول پڑو ان پر ہمارے وجود کو خطرہ ہے یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے بھی جو ان کے سیویل سائٹ سے ان کو ختم کیا اور وہاں پر جو بھی سیویل لیبرٹیز ہیں جو ان کے لیے بہت مقابل فغل کی جاتی ان کے اندر میں کٹاو کیا کی یہ ساری سکیم اس لیے کی ہے تاکہ امریکی رائے آمہ بوش کی جنگ جوئی جو ہے اس کے لیے مواد حرام کر دی رہے پیسے سینکشن کر دی رہے بلینز اور بلینز آف ڈالرڈ دیلی کا خرچہ آئے کئی بلین ڈالرڈ 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 اسی وجہ سے انہوں نے اپنی جنگ جوئی کے لیے اس میں مقصد ہوتا انہوں نے اوٹ کر دی چاروں ہیں ہمبر ایک اپنی سول سپریم پاور اور عرب کی حیثن برقرار رکھنا نمبر دو دجالی تحزید کو برقرار رکھنا بلکہ سوالے فروغ دینا اور مسلمانوں میں جو بھی عدیم جو تصورات ہیں شرب اور حیاء اور افت و حکمت کے ان کو بھی برباد کر دینا نمبر تین فائیو آئیٹم ایجنڈا آفتزائنس ان کو پروہ کرنا ہے اور نمبر چار عالم اسلام کے خاص طور پر جو تیر کے زخائر ان کو پروہ کرنا ہے یہ چاروں مقاصد جو ہیں گزے ہوئے آپس میں جیسے کہ ایک لسی کی جو لڑیاں ہیں گزی ہوئی ہوتی ہیں اور اسی کے تحت انہوں نے اس قدر عظیم یہ جنگ جو صدر کہلاتا ہے ابوش جو ہے یہ صدر جو جس نے یہ کہا مجھ سے خدا نے کہا جنگ کرو مجھے خدا نے حکم دیا بہت کٹر ہے یہ کرسچن اور یہ انجلس ہے ملی گرام یہ بہت بڑا دعا انجلس تھا اس کا باپ مرن تھا اس کی بیٹے کا یہ بڑی ہے اور یہ لوگ جنہیں ایک مرتبہ ابھی میں نے کل ایک اثبار میں پہا ہے کہ دو ہزار پانچ میں اس نے جو کٹر کرسچن ارگنیزیشن انہیں چالیس اردڈالر چالیس اردڈالر اور دو ہزار چال میں یہ نیو یارٹ ٹائم کی اطلاع ہے تاویہ اطلاع ہے دو ہزار چال میں مشت نے حکم دے دیا تھا کہ آپ سعودی ارگ پر بھی حمدہ کرو پاکستان پر بھی کرو شام پر بھی یہ خبریں ہم پڑھتے رہے ہیں یہ خبر نہیں آئی تھی لیکن یہ خبریں پڑھتے رہے ہیں کہ اس کمڑی کا جو یہ دیفنس پورچیز ہے جو کمانڈر نے رکھا کہ نہیں ہم پہلے ہی اتنے جو ہیں پھیر گئے ہیں ہماری سوہ جتنے منتصم ہو گئی ہے افغانستان میں ہے افغانستان میں ہے اور اڈے تو ہمارے کاراں بنے ہوئے ہیں اڈہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ آدمی تو ہوتا ہے بھائی ان کے ساتھ فوج تو ہوتی ہے نا تو آخر کہاں سے کتنی فوج نہ ہی ہے یہ تو ان کو روکتا ہے بردہ یہ یہ نیو یارٹ کی اتنا ہے کہ 2004 میں مشل نے حکم دے دیا تھا یہ حملہ کیا جائے سعودی عرب پر بھی پاکستان پر بھی اور شاہ پر بھی یہ جو جنگجوانہ انداز ہے اور پری ایمشن اور برش ڈاکٹرائن جس کا نام کی دیا گیا ہے اب اس کے لیے یہ دراما جو ہے ٹوئنٹ آورس کا رچا کر پھر جو حملہ کیا گیا اس جنگجوئی کا ولین حدف کون بنا عالم اسلام کیوں نمبر ایک وہ جو پھرانی تحاوت ہے نزلہ برعظم ضعیف بھی ریزت نزلہ گلتا ہے انسان کے جسم کے کمزور جو بھی آزا ہوتے ہیں نزلہ اب جائے بات ہے کہ میرے لیش میں جو مسلمان ہیں کمزور ہیں اس لیے ان کے اوپر حملہ کرنا یہ سب سے پہلا جو ہے فتوحات کو کھو کر گئے نمبر دو تیل کے عظیم ترین زخائر کیوں ہیں وہ مسلمانوں کے قدموں جو چیئے ہیں کہ آپ کو معلوم خلیج کا سارت تیل کا رسیرہ جو لے عربوں کے قدم وہ خلیج ایران کا بھی وہ پٹی جو ہے ایران کی احوات کا صوبہ کہلاتا ہے جو پٹی جو ہے ساحل بنتا ہے مشرقی ساحل جو ہے گلت کا وہاں بھی عرب آباد ہے وہ اسی لیے ایک نقشہ ان کا یہ ہے کہ ایک نئی سٹیٹ بنائیں گے عرب شیعہ سٹیٹ جس میں سعودی عرب کی بھی مشرقی پٹی آ جائے گی اور ادھر سے ایران کی مغربی پٹی آ جائے گی گلت کے دونوں طرف اور یہ گویا جیسے پاجامہ ہوتا ہے یہ کس سے دو آرے اوپر جا کر وہ ایک تو یہ اس کے بعد توئے اور جو جنوبی حصہ ہے جہاں شیعہ آباد ہیں وہ وہ عراق کا یہ شابیل کرتے نیو شیعہ عرب شیعہ سٹیٹ رہنے کا پروگامتہ ہے یہ لقشہ ہے شاہر پٹ چکے ہیں یہ ان کے پروگام نمبر تین یہ کہ دجانی تحزیم کے لیے یہ جو رکاوٹ ہے وہ صرف عالم اسلام نے باقی دنیا تو احوات مجھے کی باقی دنیا میں تو شہوت رانی جو ہے دنیا میں اس مطعفت کس شیعہ کا نام ہے کس بلا کا نام ہے خطوز کا وہ جو بھی ہے اس تحزیوی جو علمہ چاہتے ہیں وہ اپنی تحزیوی کا جو چاہتے لنکہ بجے اس میں بھی سب سے والی رکاوٹ اسلامی مسلمان مسلمان ممارک میں ابھی تک خائد ہے وہ اسلامی جو بھی مجھلہ بن معاشرہ ہے ہمارا والدین کی وہ عزت و اکراب ہے والدین کی خدمت کرنے کو سمجھتے ہیں کہ بڑھا پہ کے اندر خدمت کرنا والدین ہمارا خرص ہے عدد بھرتے ہیں ان کا پھر یہ کہ ایک بیوی ایک سوال پچاس سال پہ سا سا گندگی گزارتے ہیں پوری طرح ایک دن سے ایک دن وفاداری خرص ہے اوہ ٹھیک غلط کیا کبھی کسی سے کوئی ہو گئی ہو لیکن ہمارا خاندانی نظام ان کے ساتھ ساہی توجہ والدین کے وہ عرصیوں پر بڑھتو وہاں کیا ہوتا ہے لڑکا تیرا بس کا ہوا لڑکا تیرا بس جاؤ کفاہ جاؤ یہاں سے اب اپنے پاہوں پر کھڑے ہو جاؤ اب ہم تو والدین میں دار دیں ہم نے بس کوئی پال دیا کوئس دیا جتنا پال نہ کوئس نہ ہوتا جو کچھ ہوتا ہے تو یہ نمبر تیر یہ ہے اور نمبر چار یہ جو ضائمزم کا جو پانچ لکاپی جو ایجندہ ہے وہ تو ضائمت مجلیس سے متعلق ہے مجلیس میں اگر یہ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کے صورتحال بن رہی ہے بہت جلد شاید مقصد اقصہ کو اور قبط سخرا کو گرا دیں اس کے نتیجے میں طوفان برپا ہوئے اور پھر حملہ آبر ہوگئے اس کو دبانے کی جس کو حضور نے فرمایا حدیث میں اتسی علم لے کر قیسائی تم پر حملہ آبر ہوں گے مسلمانوں اور ہر علم کے لیے بارہ آزار کال ہوگئے ساڑھے نو دار یہ نیٹو جو ہے جو سیار ہو رہی ہے اور اس کو اشن کیا جا رہا مسلم سے حالانکہ نیٹو جنب آئی گئی اسی روز کے جلا یہ سنسار کے جلا وہ تو ختم ہوئی براہ وہ تو کچھ کیلئی نہیں ادھر سے کچھ ابر رہا ہے سوڑا سا دوبارہ لیکن ابھی اس کے ادھر دم نہیں کیا وہ سامنے آگا بات کر سکے تو یہ کس کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ جو پانچ لکاتی ایجندا ہے اس کو پورا چلنے کے لیے اسرائیر بات جنگ پہ یہ ہوگی اس جو ہے نیٹر اسرائیر کے اندر پورا عراق لینا ہے نیٹر اسرائیر میں پورا شام لینا ہے پورا لبنان لینا ہے اور ترکی کا جنوبی حصہ لینا ہے سعودی عرق کا شمالی حصہ لینا ہے بشمول پرینہ پرینہ مرہوڑا مکہ کی بات وہ نہیں کرتے وہ تو اس لیے کہ کبھی بھی وہ مکہ میں آباد نہیں رہے مدینہ میں آباد تھے یہ وہ نہیں اور مکر سے سارا اس کا جو ذرخید علاقہ ہے دی فرٹائل دیلتا آف نائل کو لینا ہے یہ جشن کا علاقہ تھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ یہودی جو ہے جو سارے حضرت یعقوب اور ان کے گیارہ بیٹے جو جا کر آباد ہوئے ہیں یہ وہ لوگ اس لینا ہے تو یہ گریل ریزائی بنانا ہے کہ یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے اس جنجویانہ جو پروگرام تھا گوشت تھا اس کا حضرت عمرین جو ہے وہ مدینہ سے اب میں چون میلٹس ہے میرے پاس میں آپ سے اس کر دوں جو ایک بڑی تمدیلی آئی ہے ہمزیکہ پر شوق اوبامہ وہ جو خبر بنگے آئے برانٹ ایٹ اوبامہ اب اس سے بڑی اوبیدیں بھی واپس تکی جا رہی ہیں شاید وہ کوئی تمدیلی لائے گا شاید وہ کوئی حصہ کام کرے گا شاید باران مسلمان کا خون اس کی رگوں کے اندر ہے اس کا باپ اور دادا مسلمان تھے ماں کہہ تو عیسائی تھی وہ تو وائٹ امریکن تھی لیکن باپ جو ہے وہ کنیا تھا ایک مسلمان تھا سیاپ ہام تھا باران یہ ہے اس کی رگوں میں کوئی خون نہیں کوئی جیس سوائن ہے بڑی اوبید ہے واپس تکی جا رہی ہے لیکن بات تیزہ سمجھ لیجئے پہلی بات پہ یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسیاں دو ہوتی ہیں ایک ڈومیسٹک ایک گلوبل یا انٹرنیشنر یہ جو حکومت میں مدلتی ہیں ان میں ڈومیسٹک پالیسیز میں کوئی چینجز آسکتی ہیں یعنی ٹیک چینلز زیادہ کر دیا جائے کم کر دیا جائے انٹرنیشن ریڈز زیادہ کر دیا جائے کم کر دیا جائے امیگریشن پر پابندیاں لگائی جائے دروازیں کھولتے ہیں ان کے جو گلوبل ہوتی ہیں تو نیشنل پالیسیز ہوتی ہیں فارم پالیسیز وہ تو دس تس پندرہ پندرہ سال پہلے اس کا نقشہ بنا کر اور اس کے لیے بڑے سے بڑے تینٹیکس تین جو سب سے بڑے اطارے ہیں اس میں جو حصہ لیتے ہیں سی آئی اے ہیں پینٹیگران جو ان کی فوج آپ پکتہ تھے گویا کہ ان کا دپاکتہ اور سینڈ دپاکتہ اس میں جو آپ بہترین انٹلیکشیے لے آتے ہیں بہترین جو ہیں ذہین لوگ بہترین ان کے جو ہیں پروفیسر وغیرہ ان کے تینٹیکس کرتے ہیں وہ بیٹھ سکتے کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرتا ہے اور کوئی بھی امریکی صدر آ کر اس کے اندر ادھر سے ادھر بھی کر سکتا یہ پالیسی مشکی جو کی چوی جاری رہے گی اور روبامہ کے بارے میں خاص طرح پر نوٹ کرتے ہیں یہ شاید یاد ہو یہ وہ بدبخ شخص ہے جس نے کہا تھا کہ کامے کے امر بھنگر آؤ یہ وہ ہے اس نے جو وائٹ کے ساتھ ووٹ لے لیے ہیں تو اس نے تو ان سے اگر پر بھنگر 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 کیلئے اگر کہ بعد میں کچھ اس نے اپنی بات کو جو ہے ذرا نرم کیا ہے لیکن ایک ہی شخص ہے اس نے یہ کہا تھا کہ کامے پہ وڑا کامے کیوں پہ مباری کرو یہ شخص جو ہے اور ظاہر بات ہے کیونکہ یہ وہاں پر ایفر امریکنز میں سے ہے لہذا یہ خاص طور پر ایسے کام کرے گا کہ کہیں سفید چمری والے دراز میں ہو جائے اس لیے کہ وہ اگر مراج ہو گئے ہیں خاص طور پر یہودی لابی چنانچہ باپ دیکھئیے پہلا کام چاٹ دیا ہوا ایک بڑے کٹر یہودی کو چیف آف سراف اس کے نام ہے رام رام ایمانویل ایمانویل یہ قرآن نام ہوتے ہیں یہودیوں کے رام پہلے یہ کٹر ہے جو ریکور پارٹی ہے اسرائیل کی جو کہ زیادہ سخت ہے زیادہ مذہبی ہے زیادہ ایکسٹریمس ہے زیادہ رائٹس ہے یہ اس کا تعلق ہے اسے اس نے بڑھ گیا ہے اور اسرائیل کے اخبارات میں فتح کے شامیانے بجائے رہے ہیں کہ اب ہمارے ہمارے راستے میں کوئی رکاوات نہیں مل سکتا اب تو ہمارا آدمی جو ہے وہ وائٹ ہاؤس جو لے جاگر بچ گیا ہے چیف آف سٹاپ وائٹ ہاؤس کے پورے سٹاپ کا چیف پورا سیکرٹیریٹ کا جو ہے سب سے بڑھ جو ہے اپورٹی وہ رام ایمانویل کوئی یہسائی کرتا یہودی کرتا ہی ہوں گی نمبر دو غور کیجئے ایک ہندو کو اس نے اپنا وشیر بنایا ہے اس کے رام ایمانویل سونار شاہ اور یہ خاص طور پر ایک بڑی کٹر قسم کی متعصف قسم کی مسلمانوں کے بہت شدید مخالف جماعت ہے وشوہ حری پرشاند اس کا جو سوڈنٹ ونگ ہے مجرنگ دل یہ اس سے بتا دیتا ہے اس کو اپنا بنایا ہے ایڈوائزر گویا کہ ایڈوائزر کس کے لیے ہوگا ساونس ایشیا کے لیے ہوگا تبیتہ ایک ہندو کو لیا ہے ہندو صاحبی کو لیا ہے یہ ساری چیزیں جہن میں رکھئے کہ کسی خیر کی تو وقت کو نہ رکھئے وہ فساد جو چل رہا ہے ظاہر الفساد وفی البرد و الباہ بیمان کتابت ہے جن ناس اور جو میں نے دوسری آج آپ کو پڑھنے سنائی تھی کہ آپ اس وقت فورت کیا ہے اس جاؤوکم من فوقم ومن تحت اللہ حساب ومن ومن اصلا بلکم اس لیے کہ اس وقت جب عزوہ عذاب کے موقع پر فوجیں آئیں سیدھیں تو وہ اوپر سے بھی آئیں کی نیتے سے بھی آئیں اوپر سے براہ سمال اور مشک اور جنور جو ہے وہ دیکھنے کا علاقہ کہلا کرتا اس وقت میں نے آج آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت ایک تو وہ اوپر ہے غلاف تین دجالیت کے اور ایک زمین پر یہ ہے پروگرام جو بن رہا ہے یہ جو ساری لوبی جو ہے سائلس لوبی اس کے اندر یہودی بھی ہے اور اس میں عیسائی زیوگانس بھی ہیں ان سب پہ یہ ترشاہ ہے عالم اکرام تو درہم برم کر دینے کا میڈلیس پہ ایک نیا نقشہ بنانے کا میڈلیس کے اندر ایک گریٹر درائی کنسٹیٹ بنانے کا اور وہ جو انہیں چاہ بتاہیز آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ سب جو ہیں ان کو پورا کرنے کے بات آگے جا رہی ہے اگرچہ یہ نوٹ کر لی دے اگرچہ ان کے کیے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا وَمَا اِشَاؤُنَا اِلَّا اِشَا عَلَّا ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا یہ میں نہیں کہہ سکتا عَلَّا کہہ سکتا یہ بھی ہو سکتا اللہ ہمیں آخری صدا دینے پر تُلجیا ہوں ٹھیک آخری صدا کیا مجھ سے ایک ہو چکے خاص کب مرحب ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود اور پھر انہیں اللہ کے نظام کو قائم دیکھ گیا وہی مغرب کا نظام وہی سوژی نظام وہی سارا نظام وہی تحظیم وہی تو بدل سارا کچھ اور نمبر دو ہم سے مڑے مجلیم ہم پاکستانی مسلمان جنہوں نے ایک بوئی تحصیم کرایا اللہ کو جانے بھی ہزارہ عورتیں ریک ہوئی ہزارہ عورتیں ہوا ہوئی اسلام کے نام پر ہمیں اسلام چاہیے اتنا ہے یہ اسلام ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی اللہ تعالیٰ ہو چکتا ہے آخر سوژے پر آگے رہے اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں ایک تحظیم کے اندر کہ یہ جہاں پاتھ سکاتی جو ایجنڈا ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے میرے نزدیک یہ امریکہ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے ایٹمی دانس ہوں دیے جائے کیونکہ اگر اس سے پہلے کہی ہو گیا اور کہیں ایک طوفان آگیا عالم اسلام کے اندر عوامی جو ہے بہاو کے اندر حکومت میں جو ہے بہت نہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ فنڈمنٹلس کے ہاتھ میں یہ ہتھیار آ جائے یہ ہتھیار میں پہلے ہاتھا کرتا تھا میں جب یہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ ہتھیار جو ہے جو ہے یہ ایک ایک ہتھیار یہ فنڈمنٹلس کے ہاتھ میں ہشتا تک کیسے ممکن ہے پاکستان کے ادر کیا فنڈمنٹلس کی تو حکومت بننے کا انسان ہے اب مجھے نظر آ رہا کہ ہم کسے جس دن مفتی نے اقصہ گرائی گئی اور جس دن قبط سخرا گرائی اس قیامت آئے گی ان کے حکومتیں آ رہے ہیں عوام آ رہے ہیں عوام کے جنبات آ رہے ہیں ان کے اندر جو طوفان بڑھا ہوگا اس کو پھر ختم کرنے کے لئے وہ جو پھر اسی علم لے کر سکھوڑے آئیں گی تاکہ ان کو ختم کرے تو یہ ساری بات بھی ہے یہ زیادہ دور نہیں ہے بہرحال اب ہوگا چا جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ میں نے آپ کو جو میں نے دیکھا ہے مہاوریکم اللہ مہارا میں آپ کو وہی دکھا رہا ہوں جو میں خود دیکھ رہا ہوں وہی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں باقی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اور اس کے لئے ہمیں چاہ کرنا کہ یہ پھر اگلا بوضوع ہے جس پر بھی مصبوع ہوگی اگلے جنبے میں سب